آسمان سے اٹارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غزہ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غزہ جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فیرون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فیرون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا جب حضرت موسیٰ کو کچھ اتمنان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر عرض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی لیکن اس وقت عرض مقدس پر قوم امالکہ کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر امالکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے جن کی تعداد چھے لاکھ تھی لیکن جب یہ لوگ عرض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف تاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہوئی انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اس شہر میں جببارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت صدمہ ہوا لہذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں چالیس سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اس میدان کا نام میدان تیہ تھا جو ستائیس میل کے رغبے پر مشتمل تھا روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہی موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے لہذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیہ مانگنے لگی میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا آپ نے اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی لہذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار اتائیں اور نعمتیں نازل فرمائی جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصہ ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے کے لیے بارہ چشمیں جاری ہو گئے چونکہ یہ وادی وسی میدان پر پھیلا تھا وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپس سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے لہذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایا کرتا تھا اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی انائیتیں کی تھی انہی انائیتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے دو قسم کے غزہ اتارے تھے ایک کا نام من اور دوسرا کا نام سلوہ تھا من شہد جیسی میٹی غزہ تھی انجیل کے کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوک گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی غزہ ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا پھر وہ من جسے تُو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا من دراصل ایک شبنمی گون تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح صویرے جمع کر کے کھا لیتے جو ہر شخص کے لیے تقریباً چار کلو اترتی تھی جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا تھا اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے حجوم کے حجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے لہٰذا وہ لوگ انہیں بہ آسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے منو سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے حضم ہو جاتا تھا رنگ خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناکھن بڑے نہیں ہوتے تھے نہ کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا اس طرح اس وادی تیا میں بنی اسرائیل منو سلوہ اور ان چسموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منو سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا زخیرہ نہ کرنا مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے منو سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا لہذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نہوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا لہذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے سرو ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے غزاؤں کا ذکر ملتا ہے بودھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غزہ برسنے لگتی ہے اسی طرح ہندو مذہب کے پران رگوید اور اتھر و وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غزہ کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہم نے دیکھا کہ خدا برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا وادی تیا میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا ان کے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمیں جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توقل نہ کیا انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا بلکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں فسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں فسے ہیں مشکلے چاہیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں اسی طرح رزق کے خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے